اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد 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 الرحیم سب سے حضیب میں تو دائلان کرتا ہوں جنہیں بیکھنا بیکھی جائے اچھا بھی کتنے بندے وعدہ کر دے کہ جدو لامہ ابتسام صاحب تقریر سننی یار اینو چھپ کراؤ دو اچھا بھئی اینہ مجمع بیٹھا ہے لامہ صاحب جدو آن تے چھوٹھا وعدہ نہ کریا کرو کہ لامہ صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ اونا عمر لا دیتی ہے سلکے چھے اور پاکستان چھے اتنا بڑا عالم میں نہیں دیکھا کہ جدو کلکنیاں سندانے تے ہار موقف تے اونا تے موقف جد کدی لچک نہیں آئی تے وضاحت بھی نہیں آئی کہ میں اگل کئی تھی تے گلتے نہیں اوہ گل نہیں سوچ کے کھا آج تک وہاو کوئی جڑا موقف بیان کر دیں او دے تو ٹٹ جند ان کے باپ کی بھی یہی سیرت تھی اور میں نے اگلے دن کہا تھا یہ لامہ اکسام صاحب کے بارے کہ یہ دنیا میں وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے اپنے باپ سے سیکھا ہے کہ اپنا کما کے محمد عربی دے دین تے لاؤنا ہے اور آج تاکو لارے تے تانوی میں پیل کرنا ہے کامزہ کام مذہب نہ تے مخلص ہوئی کرسیاں تے بیعہ کے پلے 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 آج لامہ صاحب نے تغریر کیتی ہے پورا لاکہ لاتا ہے تے دو ہی صندوق ڈی حلائی کدی بھی تجھے بھی حلائی کدی ایک بنا تے موقع دو تے تانو پتہ لگے کہ مذہب علی کی کر دیں اور ایک مستاگ گنی ہے تو انہیں پورا سلام آباد اکیل آیا لائیا کی نہیں لائیا ہوتی ہے ایک تو انہیں سارا لاکہ کے کتے یہ جلسہ میں دعا کروں گا آپ کے خودیاں کی تقدیر بدلے عرش والا آسمانے دنیا تے اللہ تاڑا ہے گندہ پانی مکادہ مکادہ اچھا بے کوئی پہلی کہوں جڑی آپ نے لی اللہ جڑے آپ نے لی نہیں نہ بولے میں پتوا دے نہ ساری زندگی اپنی بڑی اگے بھی نہ بولے اب بے کوئی یا رہین اللہ تبارہ میں کہنے لگائیں یا اللہ جڑا منڈی چھے پانی گندہ کھڑا ہے یہ دی سپائی نہیں تے حالانکہ مریم نوائی صاحبہ نے کہا صاحب سترہ پنجاب پنجاب تو میں ہوں دے کہ بھی پیل کرنا ایک ویزر ہی تھی بھی کر لو یہ کھڑیاں صاف ہے دہ پورا پاکستانی صاف ایک ایتھو ویزر کر لو ایک ویڈیو بناو تو چاڑو نیٹھے ایتا یہ ذریعہ چڑیے میرے ذریعہ چاڑو تایا آنڈا جلسہ جہو جلال نہ کتا ہے تایا جہو جلال نہیں چلنا سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے خشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولو تایا آنڈا جلسہ تو نہ بڑا کتا ہی تے جلسہ ہی کتا آہی مولوی نہیں جلسہ کرندہ ہے آہ انہوں نے بہتے بندے نارے آلینے آہی کسی نو گڑی دے پہے دے کی نہیں منگایا یہ مختی آئے بیٹی اے بولو ہو اللہ واسطے آئے ہو دے نبی واسطے اسی پائی کسی دی مخالفت نہیں کردے صرف خودیاں دا سوچ لو تاڑی خودیاں سے دی ہو جو تے کم صدا ہو جی اچھا بھی کنے بندے آتھ کھڑا کر کے آمین کہن گے تاڑی خودیاں لی میں دوا کرنگا ہے یا اللہ ایس جلسے دی برکتنا آرتیاں دیکھے جڑا پانی کھڑا ہے اللہ سونے آئے ایس خودیاں دے روڑنو پیرس بنا دے مینو لگ دا بھی کسی خودیاں لے کٹ بیٹھے بہا بھائی بہا بھائی بڑی گالب اللہ جاندہ ہے بھائی پروانہ میرا چاندنے ذرا محبت دینا میرے امام عالی مقام دینا میرے مدنی کریماں کا دا کلمہ پڑھنوالے ربی لگ مانہ بہار اندائی اول دا مانہ پہلی بہار ربی اول دا پاک مہین آیا وی اللہ جاندہ چان جڑے آمنا دے لال دا سارے ذرا مل کے پیار ملی والے محبوب نو ماننے والے میرے مدنی کریماں کا دا کلمہ پڑھنوالے بیٹھے جے مہازاد دے کاجل والے نبی نا پیار لے کے بیٹھے جے چھان چیڑے آمنا دے اے جڑے کرسیاں تے بیٹھے نے سارے ازہور دینا آت پڑو مر جانا منا مو مٹی کبر تے پاگے گلیا کہنا ہو گیا ہو گیا کسی ترے نال نہیں جانا کبر چلا رسول دا پیار کام ہونا ہی چلیا کنہ نہیں بولنا جنا تیرے واسطے نہیں بولنا ہوئی میرے نبی واسطے بولیا کر دے میرا نبی تیرے واسطے عوضوں بولے گا جدو کہ آمدنو تیرے واسطے کوئی نہیں بولے گا مل کے پیار نہ پڑنا ہوئی نبی جنہیں میرے چاندنا ہے جی محبت دینا لائے مصطفیٰ دنوں کرائے نہیں مل کے پڑو گے شرور آ جائے گا چانے چیڑے آمنا دے لے دا مکبئی رات چاندنا آگے آمنا چیڑے آمنا دے لے دا تے کدوں چڑے آوے کاف کندیاں مدلاں پہ لیاں صلی اللہ تے جدو میرے محمد کون کہتا ہے نبی پاگروں چالی سال تو بعد نبی مندے نہیں اسرک کےسے شیطان نے گال چلائی ہے اسی کدوں دا نبی مندین کاف کندیاں مدلاں پہ لیاں صلی اللہ تجدو میرے محمدی لوئی ہوئی سے راپر لکھ دیتا ہے فتما رسالتانا مٹی آدم دی او دو آج ہے کوئی ہوئی سے سمسام ایسا مٹی نو پا گلکے ناصر مدنی ایسا مٹی نو پا گلکے جیری مدتانی آنگے آنگوئی ہوئی سے ہوئی سے نعرہ بازی نہیں کرنی صرف گفتگو سننی میرے تو پہلے مولی صاحب نے تنو بسرانی دسیا کہ نعرہ مارنا بلکل غیر شرعی لہذا میں اپنے پراتو بات تقریب انہیں درات نہیں کرنا تسیہو فتوہ یاد رہا یا ورطانوہ تے یقین نہیں سی بس وہ فتوہ یاد رہا جنہیں بیٹھے لپس سنوالا بڑا بڑا جملہ ہے کوئی بندہ ناری نے مارے گفتگو سننا ہے کہ جناب ہی حضور نو بڑے بھائی جیسا مانتے سنو اسی کی ماننے آیا سارے جہان دا چھانے پان کے آیا سارے جہان دا چھانے پان کے جدی بیچ بیبر پیش کوئی ہوئی سی مکہ چان جڑے آ جاگ لو یہ بطیوں والی روشنی نہیں ہوئی تھی جدو نبی پاک آئے تو حید والی روشنی ہے پوری دنیا میں لوگوں کو پتا چلا کہ ہمارا الہا عرش عظیم پہ ہے بہت پرستی ختم ہوگی یا یہ ڈبل غواز میں آئے ماہ دو ہی کیا فلٹر نہیں آیا سارے جہان دا چھانے پان کے جدی بیچ بیبر پیش کوئی ہوئی سی مکہ چند چڑیا جگ لو ہوگئی اور سباہ اللہ تھے کوئی پوندی نہیں سباہ اللہ کبو اور سباہ اللہ کیا نہ کھرچا ہندہ ہے نہ پرچا ہندہ ہے الٹا عرش عظیم تے چرچا ہندہ ہے ہاں جی جنہیں تسی دوست ہے باپ بیٹھے میں بڑی بڑی گالا کہہ لگا ہے تسی کنے دوست ہے باپ بیٹھے آن دینے چونے دے پاچے نا پرالی نو ٹی لے نو پانی آجندہ ہے نا بولو چونے دے پاچے چونے دی وہیں تلاندے نا اب مریم نواز صاحبہ نے پریمری کلاس دے بچیاں واسدے دودھ پاس کیتا ہے کہ نا نو پسکول دودھ پہ آیا جائے نال ماسٹرہ نو ہی لب گیا وہ بولو یا نال سکول دے چوکی دارا نو سارے نو تے میں وزیر اللہ پنجاب صاحبہ گے کمانگا کہ تسی سکولے جو یہ نہیں تکلیف کی تی ایک ڈبا کر لیا ہے تے جے تسی انہا دے اپیدی تنہا چیزار بات پا دو تے دو تے کلو کارپون ایک زار پی یا تنہا چیزار دندے نا وہ ڈبا زار تو ہی مہنگا پینا کیوں کہ جدو حکومتہ کام ہوندہ ہے پرجیکٹ جڑا ہے نا ڈبل تو ٹریپل ہو جاندہ ہے کیوں کہ کئی یتیمہ کھانا ہوندہ ہے کئی مسکینہ کھانا ہوندہ ہے اڑے کھانا لے یتیم مسکینہ نہیں ہے جڑا نا بولے ہوگی نا بولے ہوگی نکا جا بھی آنڈہ ہے جی تہر تینو سکولے لبا نہیں ہے تیری عمر لانگی ہے آنڈہ حجے نہیں پہنچے یا اللہ جاندہ جنہیں بیٹھے جا میں کومن نو کماؤں گا منصوبے انج دے بناو جنہا ساری وامنو پیدا ہوئے اللہ دی کسمیں میں منصوبے ویندہ پیامیں پانچ سو یونتا کام ملے گاو فلانتا کام ملے گاو میں کہے یا اللہ سی حجرتی کر جانے آؤں جدوں دے مولوی تورے نے قرآن دازی تے قرآن جی دنیا توری آرہی ہے اے نوا ملے گا اے نوا ملے گا یا اللہ سا نو ہوں کمران او دے جیڑا ساری وامنو ایک جیسا رکھے اے کبو ہے آمین کبو اللہ ساڑے ملک دا سیتہ نظام ٹھیک کر دے اللہ ساڑے ملک دی تلیمی نظام ٹھیک کر دے آہ میں تیروں دس آؤں ذرا لفظ سنوالا ہے مدینے دی ریاستی کال سمجانا ہے میرے نبی پاگ مزن بیچ بیٹھنے تے نظام مصطفی ربی دا مانا بہار اندہوے ولدہ مانا پہلی بہار میرا نبی آیا ہو جاگتے بہار لے کے آیا ہوے حزیدانے من کملی والے محبوب دی آمد آمدے ربی لولدہ پاگ مہینہ میں حضور دے چوکی دار بانجو میرے مدنی کریمہ کا دے چوکی دار بانجو نبی جاندے سردار دے کلمہ پڑھنے والے بھئی یہ پیچ پر لائیو آپ نے چلایا لیٹ جلائی اس کی یہ لیٹ کو جلائی موبیل آئی بند کریں اس کو بھی اتار حرض کرنا چاہ رہے ہیں مان تازہ ہو اللہ راضی ہوئی میرے مدنی آپ کو پتا ہے کہ میں کسی کو جاس نہیں دیتا یہ اپلوڈ کرنے کی جو بھی ڈالے گا تو اس کو جنابی آلا آپ خود وہ ذمہ دارے ذرا لفظ سنوالا ہے میرے مدنی کریمہ کا دا کلمہ کرنوالے جے میرے مبرے صادق نبی نل محبت دا اظہار لے کے بیٹے جے ذرا لفظ سنوالا ہے جے تیان دے نال میرے نبی آئے نہیں جگتے بہار لے کے آئے نہیں نظام لے کے آئے نہیں غریبہ واسطے حقوق لے کے آئے نہیں امیرہ واسطے حقوق لے کے آئے نہیں سردارہ واسطے حقوق لے کے آئے نہیں سجنہ واسطے حقوق لے کے آئے نہیں مصطفیٰ دا نظام کیسا ہے ذرا سنیے تیان دے نال آج جیڑے افسر پل جاؤ ٹیلی فون کرا کے جانا پیندائے جی ٹیلی فون کرا کے جاؤ افسر ایزی ملے گا جی ٹیلی فون ناں کرا کے جاؤ افسر بیزی ملے گا ہائے لوگ کو پورے ملک دے افسرانوں فون کرا کے جانا پیندائے دیکھونا افسر شاہی دنیا دے وے جی عام ہوگی ہے ایک کائناتہ شین شاہ اللہ اکبر اپنا نبی محبوب پوری دنیا واسطے بنا کے بیجے آئے یہ مسجد نبی چھوٹے تو چھوٹا بندہ بھی جا کے میرے نبی محمد نو مل سکتا ہے ذرا سنیے یہ ربی لول آتا ہے یہ نظام لاتا ہے حضور کچھ نظام لے کے آئے ہیں وہ نظام کیا ہے سنیے مسجد نبی ہے جیڑی مسجد تیرے پیغمبر دی مسجد نبی دے نام تے ہاتھ کھڑے کر کے کہو سبحان اللہ جیڑی مسجد تیرے پیغمبر دی اوے حاجی و عمرہ کر کے ہوندے حاج کر کے ہوندے مسجد نبی دا نظام بھی سکھ آیا کرو مسجد نبی دا نظام بھی لے کے آیا کرو علماء اکرام کے بھی پی لے کہ علماء اکرام بھی بیان کریا کرن اللہ اکبر اللہ لوگاں کے اپنے اپنے جنابیا لاؤ نظام مصطفیٰ بیان کرن مسجد نبی دا نظام بھیان کرن بیت اللہ دا نظام بھیان کرن آدھرا سنیے جیڑی مسجد اے جیڑے بندے پیدنے مدینے نہیں جاندے تے پیشاں موڑوں دے مکیوں وہ بھی سن لو اسی مدینے دی مسجد نوکی ڈاوچا جاننے آو جیڑی مسجد تیرے پیغمبر دی وہ دیری سے کی طاقت امبر دی جدو کندہ دشن مدینے دیاں تیمہ ٹھار دیاں ساریاں سینے دیاں حلہ ماننو من جے کرداؤ تھنڈیاں تھنڈیاں ہم آم آؤ مدینے دیاں اے سال میں چھیوی مرا جا رہے ہیں اگلے ہفتے بھیرا بھجا کیے ساڑا مکہ مدینے تو بینا دیل نی لگ داؤ بیٹا توجو میرے وال ساٹے پاکستان دیر تھاک حکمران اے ہاتھ جمرا کرن جان دینے تیان کے پھر اونج دے رہن دینے چاہی دا تے آو جھڑا ہاتھ جمرا حکمران کر کے آوے آوندیاں محمد عربی دا نظام لے کے آوے بس تو تو آنجی ساڑھلی کابی دا بوا کھول دو اسی اندر جانا ہے کابی دا بیج جانا ہے تاکہ ہی جلسیں چاکے دسیے ماشاءاللہ اگر میں چنگ نہیں ہے تو کابی دا بیج جلسیں اندر بیج کرتے ہیں جلسیں اندر بیج کرتے ہیں وہ تندہ نظام لے آکے دوسانو مکہ والا نظام لے آو مدینے والا نظام لے آو سنیے ذرا دیان سے یہ ساریاں چیزاں اسی ویخ ویخ کے اکھاں تھک گیاں نے کان پاک گئے نے لوگ کو نظام پچ گئے نے ہون پاکستان دی عوام تاڑیاں تھک گیاں نہیں چلن دینیاں انشاءاللہ اس ملک پہ مولا کا کرم ہوکے رہے گا ہو یہ دہر کسی روز حرم ہوکے رہے گا ہو انشاءاللہ اس ملک میں محمد عربی کا نظام آکے رہے ہاتھ کھڑے کر کے کہو انشاءاللہ اے کڑیاں لے ہو میں نے کلمہ میں تانو پڑا آکے کہنا ہے تانو آسمان والے دی قسم جے ایس پانی دی مجودگی دے میں نے ذرا ہاتھ کھڑے کر کے تلو دسنا جے تانو آکندے پانی جالا نظام چاہی دا یا مکہ مدینے جالا نظام چاہی دا تجدو آمدے نہیں وہ دو کیوں نہیں کہیں دے وہ دو تیاندے بس ایک سیلفی لگوا دو ایک سیلفی میں لکھ کے دیتا ہوں جس قوم کو یہ لٹ پڑ جائے کہ میں ایم پی اے کے ساتھ تصویر لگوا لوں مشہور بندے کے ساتھ تصویر لگوا لوں وہ حق بات نہیں کہ سکتا ہوں تصویر چند دن رہتی ہے اپنی زبان سے حق نکلا ساری عمر رہتا ہے تصویر تو چند دن رہتی ہے تصویر تو آئی تو گئی کس نے کہا چنگی کہ نے کہا پہڑی میرے دوستو یہ نظام سے نکلو جب آپ کا اثر آپ کو ملے تو اس کو کہا کرو ہمیں یہ تکلیف ہے یہ حل کر کے بتا ہے آہ ہنے ہی تا ڈے کھوڑی ہیں دے پندرہ ہمی بندیان واقعی ہیں نا آہ تنو وزیراعظمنا ملائیے دونا کسمیں میں پیدا کرنا مجال جا کے آکھنگا تو پانی کھڑا ہے آکھنگی آپ کی وجہ سے ہمارا اللہ کا بلکل سونہ بن گیا ہے تریفہ دے پول بننگی جڑا بند آنڈا میں کھانا کعبہ ویک کے آیا میں میں کعبہ دیوے چوڑے آنے تمنونہ پیالا بلے 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 میں لیٹر بڑا چنگا بیٹا ہو آپ بیٹھ جے پیچھے والا کو نظر نہیں آندا پیلو سوٹ بیٹھ موسلمان بھائیو میرا ایمان ہے مکہ جانا چاہی دائے مدینے جانا چاہی دائے پروتھوں پدل کے آنا چاہی دائے نظام لے کے آنا چاہی دائے رفی لفل دا مہینہ ہر سال آئے گا رفی لفل والے مہینے چھے حضورتی بلات تا ذکر ہوئے گا شان تا ذکر ہوئے گا عزت تا ذکر ہوئے گا جتنے پیٹھین لکھ لو لوگو شان مصطفیٰ ہر محلو بھی بیان کرتا ہے کام تب بنے گا جب نظام مصطفیٰ کی بات ہوگی شان تو ساری مانتے ہیں اچھا بھی تسری کلمہ پر دسو ایم پی اے کو چندہ لینڈ جاؤ دین دینے کی نہیں دین دینے مانتے تبھی جلسہ کراؤ کی کرنا ہے شان مصطفیٰ بیان کرنی ایم این دو ایم پی اے دو جدا تسری انہوں نے کہنا نا نظام مصطفیٰ پر بات کرنی انہوں نے کہنا ہے آپ کا اور ہمارا سیاسی رشتہ نہیں ملتا ہے اس لیے آپ ادھر جائے حمید ہے نظام کی بات ہے نظام کی بات ہے چالیس سال مصطفیٰ نے لوگوں کی شان پہ بات کی کسی نے کچھ نہیں کہا جب محمد عربی نے نظام کی بات کی میں اللہ کا نظام مکہ میں لے کر آوں گا سارا مکہ دشمن کا دی ادھر کھوڑیاں میں میں آیا تھا ہوں وہ کدھر وہ ہوگی تھا چھاٹک کے پاس جاتا ہے ریلوے کے ساتھ میں آیا تھا ادھر بھی میں نے کہا نہیں تھا ساری دنیا کو کھڑا کر دیا تھا ناصر مدنی جہاں جاتا ہے جہاں بولتا ہے اللہ کی قسمیں میں کب سے شروع ہوا ہوں پرویز مشرف کے دور سے اب تک چتنے حکمران آئے سب کے سامنے کھڑا ہو کے بولا ہوں نہ میرے کجہ اعداد ہے نہ کوئی پاکستان میں میرا کوئی بلیک بزنس ہے کلین ہوں کلین تھا اس لیے کلین ہوں کہ میں نے اپنی شورت کو مسیوز نہیں ہونے دیا مسیوز نہیں کیا میرے نام پہ کچھ کرے میں نے اس کو کہتا ہوں خبردار یہ کام میں نہیں کرنے دینا کیوں میں میرے رسول پہ بیٹھتا ہوں آپ کو یہ پیغام دینے کے لیے آیا ہوں خدا کے لیے یہ بلالت بسم صاحب سلانہ جلسہ اس وجہ سے نہیں کراتے کہ اگلے سال نمبر بڑھ جائے گا کہ یہ اٹھائیسوہ جلسہ ہے یہ پچاسوہ جلسہ ہے یہ سوہ جلسہ ہے اللہ کی قسمیں یہ تداد پڑھانے کے لیے نہیں نتاہ السلام میں اگر بڑی کانفرنس ہوتی ہے تو نظام مصطفیٰ کے لیے یہ کانفرنس ہوتی ہے نظام مصطفیٰ کے لیے پوری دنیا میں مبر رسول پہ بیٹھنے والا آدمی ہو میں نے کورن پنجاب سے جا ملاقات کی بلیو رحمان صاحب سے میں نے کہا یہ کالچو یونیورسٹریوں میں کہا قرآن کا ترجمہ بند کر دیا بلیو صاحب نے کہا یہ چھوٹ ہے ہم نے کہا ہے کہ قرآن ترجمہ کے ساتھ کالچو یونیورسٹریوں میں پڑھایا جائے لوگوں وان ایجنڈے پہ بات کرتا ہوں آج بھی اسی کانفرنس میں یہ جملہ دینے لگا ہوں جو مسجد نبی میں جاتا ہے اور بیٹھ کے آ جاتا ہے بدل کے نہیں آتا وہ کیالے نہیں جاتا ہے جاتا ہے پھر باؤ سلطان لے دینے نوالکو سنگی دینے نمائی یارا سامی oud ایجنڈو ہی کری صورت یں آتے کلوں لاجے نہ لایے کامندے بچے ہوئیں اوہ میاں نے صلح و من پاہے موتیاں چو گئے چگائے کھارے کو مٹھے ہوئے نہ باہو پاہے سیاں من گڑ پائے ہوئے تمہیں قدیم اوہ دربو 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 zo نہیں بانے دے اوہ پاہے مکے آن پھیرے لے آئیے مکے کے آگر مکدین آئی جے دلوں نہ گالے مکا 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 جدو انسان آئے تے دلو مکا کے ہوئے تے پھر گل بن دی اے تے سارا سال ناتا پڑ دے نہیں تے بدل دے نہیں سارا سال جلسے کر دے بدل دے نہیں نظام بدلو اپنی زندگی بدلو یہ ہے سوئیے ہم کتنے بڑے بیٹھے اللہ کی قسم مشہور مولوی سے ٹیم لینا بڑا مشکل جو حضور کے نام پر فیمس ہوتے ہیں نات کھا مولوی ہن سے ٹیم لینا بڑا beeps گجو مطلب کدر چلے ہو چاہے سکوٹی علاہ کدر چلے کیوں نہیں کرنے توجہو توجہو میرے وال ایک بیٹھے جو بولو بھئی کنے مسلمان کملی والے دے چوکی دار بیٹھے هزورد نوکر بیٹھے وفادار بیٹھے مصدن نویچ مصطفیٰ بیٹھے او میں نظام دسا جو میں بندہ مشہور ہو جب انہوں ملنا ہو خاہ جاندہ اچھا بھی صحب تو کائنات چو مشہور حسنیت نبیان چو رسولاں چو انساناں چو کون محمد مصطفی سب کہتے صل اللہ علیہ وآلہ اور سنو ایتھے کھوڑیاں کسی افسر نو ملکے بخاؤ قصور چلے جو لاور چلے جو آکستان دے کسی بڑے افسر نو ملکے بخاؤ وزیر اعظم نے تو ملنا خواب ہی ہندہ ہے ہاں جی ایتھے بھی آوے تو نہیں مل سکتے وہ سب سے بڑی ریاست مدینہ تیبہ ہے جو قرآن کی محبت میں مدینہ کی ریاست بنا اس کا پریزیڈنٹ سنیے اس کے چیف آف آرمی سٹاپ اس کے چیف جسٹس آف اسلام یہ جتنے بڑے ہوتے سارے مصطفیٰ کے پاس ہیں حضور لیڈ بھی کرتے ہیں چلتے بھی ہیں سنیے مزد نبی جو میرے نبی بیٹھے نہیں ایتھے مولوی بڑی تقریح کرنگے جی نظور رام تے عالم بن کے تے خود تسی مسیطے بھی ہلے جو مارا بندہ لان کرانا ہوئے نا تے مولوی در وئیہ ویکھ کرو آپ پہ کرلا مہندہ جی میں نمو اندانی چل میں کردے حضرات فلانا فوت ہو گئی جنہ جانا چلے جو چلے جو تے جدو ماردہ تگڑا حضرات ایک ضروری لان سنے فلان بن فلان فلان بن فلان فلان بن فلان فلان بن فلان ٹاؤن کمیٹی دا ریجسٹر مولوی کوئی اندھا انہوں پتا اندھا کن نینے فلان بن فلان فلان بن فلان رضا الائی سے قضا الائی سے وفاحت پا گئے ہیں ان کا جنازہ فلان قبرستان میں اتنے بجے پڑھایا جائے گا میں بھی تمہیں وہاں ملوں گا سواپ دارین حاصل کریں حضرات ایک دفعہ پھر سنیں ہوئے لان اندھا ہے کیلئے اندھا ہے یہاں مستے نفی اینو چھڑ کے آو وزیراعظم ہاؤس یہ دی لوڑ جے کام دا بندہ ہے انو وہتے چھڑ کے آو تاں گے ملک دا کام سیدھا آجے عرض کرنا چاہ رہے اندھرا تیان میرے والا پتریں جنا کرو گال سنو میں کڈی وڈی گال سمجھاؤن لگائیں دہل کھوڑیاں دے لو کانویں میری آئی دی تغریری یاد روے پلے پان لن لوگو ہاں میں تینوں مستے نفی چلے چلا ہوں میرے نفی کریم دی مسجد بڑی اچھی ہے بڑی شان والی ہے بڑی یاد والی ہے اللہ جان داوے میں چملہ کہاں گا جب مسجد نبوے کے مینار نظر آئے اللہ کے رحمت کے آثار نظر آئے سلمان ربانی صاحب نات پڑھتے ہیں لوگوں کا تصور مدینے پہنچ جاتا ہے کئی تبلے دے ناتا پڑھ دینے لوگ کا انتیان گانے ہیں پہنچ جانتے ہیں تبلے آئے تبلے آئے ناتا کی جوڑے اگے مولوی ناتا پڑھ دے سی انہوں پڑییاں بھی ناتا پڑھ دیا یوٹیوب فیس بک پڑی بھئی میں نے خطرہ کی تے پڑییاں آکھر نہ تسی پڑھا ہوا جمعہ میں ہی پڑھو نہ میں نے خطرہ پڑھا گیا چگال کر رہے ہیں اللہ جاندہ نے پڑھ دیا جے اور یہی مولوی تے کال چار پاکے انہیں ہیں نا تے جیڑیاں کڑیاں یوٹیوب تے آریاں نے وہ گجرے بھی پہنگیاں نے ہاں ہاں یہ رب گئی کھول گیا ہے ہاں ہی دروے کھو ہنج گجرے پاکے نا ہنج گجرے پاکے تے بیبیاں ناتا پڑھن دے ہیں یوٹیوب تے فیس بک میں نے صحیح بخاری میں پڑھا ہے مسلم میں پڑھا ہے حدیث نبی پاکی ہے حضور مسلم میں نماز پڑھائی آپ نے فرمایا اگر امام مسلم پہ بھول جائے پیچھے مقتدی ہے تو وہ سبحان اللہ کہے اگر عورت مقتدی ہے تو وہ اپنے ہاتھ کو الٹا کر کے ایسے ہاتھ پہ ہاتھ لگائے کلیپنگ کرے تاڑی مار دے تاں کہ امام سمجھ جاوے کہ میں پہ لگے میں پہ لگے جڑا اسلام عورت نو مسجد اچھی وازنا بولند اجازت نہیں دے رہا میرے آل صاحب تسیل دل صاحب کوئی نکامت دفا کروا گئے را دے بنیا نہیں دے بنیا آج اچھے 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 میرا مکھن میرے کول بہت تیری کانفرنس نو اللہ چان لائوے آج اچھے سیدھا ہو یار بلال نو میرے نال تے محبت نال بلال سا بیٹھن میرا یار ہے بڑی محبت کردہ ہے میں رہیم یار خان گیا سا ہم حالا میرا روڑ سیدھا ہے بھار فالے دا سی تے سیدھا یار نے کیا سی کانفرنس تے ضرورہ اونائیں تے میں رہیم یاروں کال سیدھا لاہر پہنچے آئیں تے سیدھا ہے تھے آگئے ہیں کال سیدھی سنیاں جیتے آن دے نال مزد نبی دا نظام کیسا ہے میرے نبی دا تھوڑی یہ واس کھول کے رکھی مزد نبی دا نظام کیسا ہے سنیاں جیتے آن دے نال مزد نبی جے حضور بیٹھنے ناتا پڑیا کرو جدے تصور مدینے جائے ناتا پڑیا کرو جدے تصور مکے جائے میں جملہ پڑھاں گا تُسی بھی پڑھنا میں جیڑے دلوے چہرہ کھے دینے ارمان مدینے دے بن جان دے قدی نہ قدی مہمان مدینے دے اچھا ایک میرے اللہ کی مرکتا آب سلمان ربانی یار ازار پیا تن گتا ہے میرے دل کرتا ہے میں ازار نال جوڑ کے تنوں دوان پر اگلے جلسے تھے اللہ عمر جے میں سنا ہوا گئے انشاءاللہ ربانی صاحب اللہ برکر پائے حلال صاحب زکریہ صاحب حرم صاحب اللہ کی قسمیں یہ شیطان شہتا تھا کہ میں مصطفیٰ کی باق ہونے نہیں دوں گا سنیے آج ہماری نبیلہ یہ کانفرنس شیطانوں کے موں پہ تمام چاہے شیطان اپلیس کہتا ہے میں محمد عربی کے نبی پیغام کو عام نہیں ہونے دوں گا اوہ شیطانوں اپلیس آج آگلی چپانی کھڑا ہی محمد عربی دے پروانے محمد عربی دے پروانے پانے پانے محمد عربی دے پانے مچنفی مچنفی اقیدن کتبه نبیلہ ناموسن کتبه نبیلہ تحفظن کتبه نبیلہ نارا اللہ محمد ناظر جائشت نے سمجھ جائشت نے جانو ہے انہاگ نشین نشی تھا کر اللہ کی قسم ہے دل خوش ہو گیا ایک بچہ ہے میرے چان چمکدے پہنے سینے تھنڈ پہنگی موہ اچھ کھنڈ پہنگی ہے آج جنہیں چان مکھن کھڑے قسمے رہتا سواہ ایک ہو گیا ہے جاؤ میں تانو دعا دینا ہے آج تسی اللہ رسول دیا گلہ سننا ہے جاؤ ساری زندگی تاڑی بیگم تانو بسم اللہ بیلکم ٹو بیک ہم کہہ گے بھلایا ہے بھلایا ہے میں دعای دے نہیں ہے تانو ایسول جیدی بڑی قسمیں جان دیا بندی نو آسکے میں نہیں ہوتے اتا ولی ہے کتے آس دیا بجو نہیں آس دیا میں نے ایک میری پینٹ کہن لگی مدنی صاحب میرے بندہ بلٹ بڑا ہائی رہندہ میں کہا پہنے اس کا دس سا کہندی دس سو میں کہا دعای نہیں کھانی پہنی نہ کھانی پہنی پہنی کہندی پہلا ملوی ہے نہ دام کہندہ پہا ہے نہ تبید کہندہ اتنا دعای تے تو کیڑا نوان اس کا لیا دا ہے میں کہا میری پہنے خامد دے آن تو پہلا سونے کپڑے پاکے سونا لماری جو کڑ کے تھا دے پاکے گلچ پاکے تے پورا جیدہ لماری چمیکہ پہاو کر کے تے آن دے آن جیدو خامد بھوا لنگے تے چاہ دا کپھڑ کے اکھنا میرا چان میری مان تے پیلا تے میں جو دا پی پی برابر چناوے تے میرا ناوٹا تے میں تو ہی تے پویو لنگ دیا پسینے نا پریاں نوان دیا آگیاں نہیں پہنا خامد بڑی چنگی چیزیں جے سونے کپڑے خامد نہیں پائیں میں کب خامد نہیں کریں نا کی سبزی خامد نہیں پکائیں کھانا خامد نہیں پکائیں ٹیبل تے لائیں واتر سیٹ پھرنی سیٹ سوپ سیٹ دی سیٹ لاکے کھانا رکھ کے بیٹ جا تیرا خامد ساری دنیا نل ان سیٹ ہو گا تیرے نل ساری زندگی سیٹ ہو جائے سیٹ ہو جائے سیٹ ہو جائے سیٹ ہو جائے تیری یہ گئی ہے جی انہوں نے بولان دے جی نا دیا میں بی بیانوں نے کہنا پہنو خامد آؤں تو پہلا بان سان کے بیان کھانا پکایا کرو ٹیبل تے رکھو سنو جیڑی عورت خامد نو مسکرا کے ویکھے گی نبی پاک نے فرمایا ہو دیلی جنت دے اٹھے بوے کھولے بوے کھولے میلو بندے آپنے لیے بھی سبان لانی کہیں دیلی چلو جو نہیں بولے تو بھر جاندیاں لڑائی ہوگے میں میں کتا نو کہنے نا کریا کرو اینجرہ کال سنو آلیے میرے نبی دی مسجد دے بڑی اچھی آج پاکستان دے افسر نو ملنا بڑا ہو کھائے تے نظام مصطفیٰ دیانگل نا سنو آلیو مدینہ دا نظام کیسا ہے مدینہ دا نظام کیسا ہے تیرا سنے آجے تے آن دے نال بڑی بھٹی کال کر لگا ہے میرا یار بلال کیٹی سونی گال سمجھاؤں لگاویں ایتھے افسر دا بوا کھڑکائیے افسر مرزینہ گال سوندھائے میں افسران ہوں کا مانگاو ملوپی لگا لائے تسی اپنے دفتران دے اندر سیرہ تن نبی دے پروگرام کرونے کو جسے اکھ بھی لوا کہ مصطفیٰ دی شانتے ایسی داریاں چھ بیان کرانے میک میں چھ بیان کرانے آو سرکاری طور دے سیرہ تن نبی دے جل سے ہونگے مولوی بھی جانگے گھومت بھی جائے گی میں سرکاری مولویاں کے بھی ایک پیل کرانگاو جڑے بادشاہ واندیا کے بیٹھے اندینے چوپ کر کے ہاتھ بانگے میں انہوں بھی کمانگاو کہ تسی بھی جدو علماء مشاہ کانفرنسوں میں دیو تھے جا کے تھوڑی جی لاب کشائی کر لیا کرو کہ حکمرانوں نظام میں مصطفیٰ اینج داسی افسران دا برتاو اینج داسی ہے کالا سننا لی بڑی بھٹی میرے نبی مسجد جب اٹھے نے ایک بی بی مسجد نبی دے دروازے تے آئیے جتے جتیاں لائی دیاں نے اے تھے کھلو کے میرے نبی نواز مار دیئے آنڈی تالیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی دے سے اباں پیخ کے گصہ کر گئے اے بی بی کونے ایڈی نبی پاک نو ہنج کر کے بلا ریے میرا نبی دےا نبی آنڈا سردار ہے میرا نبی دے حچی آنڈا حچائے میرا نبی دے رسول آنڈا سردار ہے آخری نبی دے آخری رسول ایک بھلو واسم گیا سی نہیں آخری نبی دے آخری رسول بن کے آئے نہیں اے لفض بڑا وillance سننا لائے میرے نبی کریم نے اے نہیں گیا اس بی بی نو کو ہوتھے بیٹھو میٹنگ چل دی بھئیے اے نکیہ کہ میں کل ملانگ آؤ اے نکیہ کو ٹیم لے کے آئیے اے بھی نکیہ تو دفتر چلکھایا ہے اے بھی نکیہ پرچی لے کے پیجیے یہ ہے نظام مصطفیٰ داو میرے نبی مسجد چل بیٹھے نے تے بی بی آن کے آن دیئے سونے آن نبی آؤ میری کل سنو نا میرے نبی اٹھ کے گئے اس عورت کل اللہ دی قسمیں دسو کننے کو افسر دنوں اٹھ کے ملنواستے آن دینے تے آن دینے دسو تانوں کام کیے بار کھلو تار میں کوئی سندہ نہیں فیس بک دے رہلا پا کوئی سندہ نہیں جنہا مرضی احتجاج کر سندہ نہیں جے احتجاج دی بجا تو سنوی لین تے کام اینج دا بگاڑنگے ساری زندگی ستہ ہی نہیں ہونا میں نابسرانوں کا مانگا ایتھے بگاہ لیں گا ایتھے بدلے لے لیں گا پرسیدہ نجیز پیدا اٹھا لیں گا کبروے چکی کام آئے گا حشروے چکی جواب دمیں گا اللہ دے دالت چکی جواب دمیں گا آدالت میرے مصطفیٰ دیئے نظام مصطفیٰ تیاج میں موضوع بیان کر رہے آئیں میرے نبی دا نظام کیسا ہے مستے نبی چھے حضور بیٹھے نے آپ پرماندینے پرہاں جو منوے سورت نہ ملندہ ہو وہ بی بی مدینے دی اندر پھر دی پھر دی مصطفیٰ کو آئیے آپ نے کینٹہ دھو کینٹہ دیاں گلنہ سنیاں سی آبا پریشان اے سورت دی تے مدینے چے کوئی گال نہیں سندا اے پاگل ہو رہا تے اے بڑیا ختون اے دے کوئی گال سندا ہی نہیں ہی لیے اے دا دماغ ٹھیک نہیں تے گال نبی پاگ نو سنا رہی اے دا دماغ ٹھیک نہیں سی آبا آندینے سونے آن اے دے پاگل ہو رہتے اے نو تے کوئی موہ نہیں لوندہ ہو مدینے چے دی گال نہیں سندا ہوں تے تُسھی اہمینے دیر اے دی گال سندے رہے اے دماغ تو ہلیے اے نو پتا نہیں لگ داؤں میں کمیں گال کرنی ہے اے مجنوں نے میرے نبی سے آبا نو پھر چھڑے آؤ تے پھر اٹھ کے گئے آندینے اس بیبی نو بلا کے لیا آؤ آنکہ آپ آئیے انہ نبی نے بلایا آئی آپ فرماندینے لے کے آؤ جدو بیبی نو لے کے آن داؤ میرے مصطفیٰ فرماندینے اماں جدو مدینے چے تیری کوئی نہ سنے میں محمد نو سنا لیا کر آج داس ماں کل پانچ منٹکے میں بیٹھتا ہیں داس منٹ پہ ہو کل کے میں بیٹھتا ہیں ماں دا ٹیلی فون آجے آنکہ میں بھیلانے شام نو کرانگا ہمی منو تانگ نا کریا کر میں افسر ہیں میں نبجی کانو گویں میں تصیل دار میں ایس پی میں نبجی میجر میں کرنر میں بلا آئیں پھر آنکہ میں آرتی ہیں پھر آنکہ میں بزنس میں نہیں میں زمیدار میں تیری سننگ کارا کے سننگا آئے میرے اللہ نبی پاگ پاگل آرتی اینی تیر سنی سنیاں پاگلے میرے نبی پرماندینے اس بی بی نو بلاو آ پرماندینے اممہ جدو تیرا کوئی وینا گل سنے میں محمد نو سنالیا کر میرے نبی نو ناوی کی ڈی وڈی حصت اللہ دیتی ہوئی ہے پھر آ پرماندینے میں نو آنکہ سنالیا کر آج کننے ویچ بیٹھے نے جڑے ماں نو زندیاں نہیں سندے پی اوہ نو زندہ نہیں سندے آدھینے ساڑے کو ٹیم نہیں پھر آدھینے اپا جی ساڑے بیلی آرہینے کوئی گال نہ کرے آجے ساڑے پراؤنے آرہینے بہتا بولے آجے ناو ساڑے رشتے دار آرہینے ڈونٹ ٹچ می لائف ہماری زندگی میں انٹر پھیل نہ کرنا پھر جدو کھوڑیاں چے پی اوہ ماں مر دیئے اے چھوٹے بنار سی ٹھاگ بھئی ماں نمک حرام احسان پراموش دولت پکھے ساپ پالے سی ماں پہ آنے اے منجی کو بے کے روندے ابو ایک ورہ بولتے زہیں امی ایک ورہ بولتے زہیں اے بھئی ماں نا جدو بولتے زی اوہ دو سندہ نہیں سند جدو جواب دین جو گئے اوہ دو بلاندہ نہیں سند آج کہہ رہے ہیں ابو ایک ورہ بول منجیدہ پاہاں پھر دائیں اے چلا ہویاں ان کی میں بولن جے تیرے مردے نہیں مر دے ویچے قبر دے گلانے کر دے انہوں قبروں باری سکا لیا کر کسے شیشے ویچے سجا لیا کر جی کرے تے کدھی بلالے کر تمہر نمرون دی گالی مکا سیاپائی نہ بیڑ دے آکھنے بیٹھے جے ترس دینے مہاں دی کال آوے پیو دی کال آوے میں شیر پڑھاں گا تینوں سمجھا جائے گی سب کہن دے ہیں نیمازن و مہتوں وقت قدی نہ ہوئے آج جدو کل کف نہیں پائی پوری مبیل میں روز کالے آتی ہیں پر مخلص رشتے کی کال نہیں آتی مخلص رشتے کی کال نہیں آتی جو پوچھے بیٹا روٹی کھائی کے نہیں بیٹا نید پوری کی ہی کے نہیں وہ جتنے بیٹھے ہو بچوں خوش قسمت ہو جن کو کال ماں باپ کی آتی ہے قسمت والے وہ ہیں جن کی مائیں ہیں مائیں ہیں پاس بلاتی ہے دودھ پلاتی ہے سینے سے لگاتی ہے یاد جو تیری پل پل مجھ کو آتی ہے آتی ہے خوب رولاتی ہے قسمت والے یہ ہیں جن کی مائیں ہیں مائیں ہیں دیکھنے آتی ہے دونڈنے آتی ہے دیکھنے آتی ہے دونڈنے آتی ہے پاس بلاتی ہے چپکے سے آتی ہے دودھ پلاتی ہے یاد جو تیری پل پل مجھ کو آتی ہے خوب رولاتی ہے یہ جتنے بچے بیٹھے ماں باپ کی محبت میں آنسو بہارے آنکھوں میں آنسو آگے کیوں تفس بڑا قیمتی ہے نبی تو پاگل عورتوں کی بات سنتا ہے تو اپنی ماں اکل والی کی بات نہیں سنتا ہو تو اپنے باپ پکل والے کی بات نہیں سنتا ہو تو اپنے بھائیوں کی بات نہیں سنتا ہو تو اپنے عزیزوں کی بات نہیں سنتا ہو اوہ دنیا کے افسروں تیرے افسری تھے ساٹھ سال دی عمر جہ گھرک ہو جانی ہے تے میرے محمد دی افسری آج تک چل دی بھئی تے قیامت تک ختم نبوت آتا آج مصطفیٰ دے سرتے کہ ہم تک نبی پاگ دی نبوت سکہ راجل وقت تھے تے لوگ کو آج تیری افسری تین سال دیئے تے تو گریبان دی کل سفارش نہ سننے تے میرے محمد دی افسری ساری عمر دیئے تے سفارش دی لوڑی کوئی آج کتنے یہ دوست پیٹھے اللہ کی قسمیں دھیڑ بجے اتنا منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا یہ بڑے جلسوں میں کہ لوگ اس طرح دیان سے بیٹھے ہو اتنی توجہ سے سناٹا چھایا ہو کوئی بول نہ ہو کوئی کسی طرف دیکھ نہ رہا ہو یہ بچے میں نے دیکھا چھوٹ چھوٹے رو رہے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسوں ہیں ذرا توجہ یہ جملہ بڑا دردوالا ہے ہاں منہ بھی بڑی محبت نبی لفت سنوالا ہے کتنے دوست بیٹھے ہیں سابہ کہن دے ہیں نیمہ سنواتوں ہوں آکھ کے دین نہ ہوئے آج جدوں گالے کپنی پائی ٹھوکے پر پر روئے ٹھوکے آسی کی خویا ہنے کسی طرف دیا دسی کتھوں ہن لپانگے کتھوں لپانگے تین ماں ہنے کتھوں ہن لپانگے ماں پیاری ماں میری ماں اگلا جملہ بڑا قیمتی حضور نے جڑی ونے گیل سنئی ہن سے آپانے اکھانا ہوئے کہ آئے کی اچھے رتبے پاون والا آگیا ہاتھ کھڑے کر کے اچھے رتبے پاون والا آگیا پڑھو پڑھو ہجے مزا نہیں آیا ربیل وزدہ پاک مہینہ شروع آگیا تھوڑیاں وانے اپنے ہاتھ کھڑے کر کے حضور دیا مندہ مقصد ہے سن کے تعمل بھی کر لیے سابنو سینے لاؤنے وار 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 یار سارے دائے پائے سچے کھپے کوئی بتا نہ بولے صرف بھی کوئی لفظ بولے سابنو سینے لاؤنے وار وار چلو سٹوپ ایک منٹ رہے تھے مقابلہ وے خود گئے وے چجھ نیکی دا مقابلہ کراؤن لگاویں لوکی تانو مقابلہ کراؤن دینے پڑھتیاں لاؤ ہمیں آج مقابلہ کراؤن لگائیں حضور دینہ تتے اے سکندھ وے چے اے سجا پاسات میرا اے کھپا پاسا بلالت و سمساتا خود رو میری لاج رکھے آجے میں تانو ملے آئے ذرا اینی اچھی آواز آوے سینے تھانڈ پہجے موے چے کھانڈ پہجے ی нем posição ، در cinہ اے نا مجمہ آف پاسا میرا آس سارا پاسا بلالت و ل گا کو براہ بلالت و باست و کنی نی است اور کولیاتے بولے سب نوسی میں لاؤنے والا چاسنی آئی ہے نا مجمہ سی آو پاپا یکوم جتے بیٹھائے تایا بات چندرہ مل کے پیار تایا توقع کیوں نہیں آیا مل کے سب نوسی میں لاؤنے والا امتنو بخشا امتنو بخشا امتنو بخشا دینے پر میں تے سرف گالی حضور دینہ دی کی تیے سچے خبے بھی ناد کھا بیٹھے نہیں مل کے سب نوسی میں لاؤنے والا لاؤنے والا لاؤنے والا لتا پایا بے واسکت پائی точہ اگ کے پیچھے گن میں لاؤن آپ نہ خوڑیا دی منڈی دا پلے دار کپڑے پسین نہ پیجے ان ادھنا جب بھی پا کے وہ خواہ دوسزار پیا نام داما نہیں نا پونی آنا کپڑے گندے ہو جنگو دے اوہ بولو کپڑے چنگے نے یا مصطفیٰ دے نوکرنو گالنا لونہ چنگا ہے یہ جو بچہ ہے نا یہ تاب بچہ تھا میں بچے کا لفظ استعمال کیا ہے جب لامہ حسان لئی زہیر لیٹر بن کے ابرے نا یہ بچہ تھا ابھی یہ کلی تھا اس ٹائم مگر یہ اتنی سالوں سے ان کے نام کا استیار کو چھپا رہا ہے کبھی تم نے غور کی ہے وہ لامہ وہ لیڈر تھا کہ رات کے ٹائی بجے بھی کوئی کارکن ملنے جاتا تو تو اپنی گاڑی خود نکال کے اس کو سٹاپ سے لینے آتا اس لیے یہ بچہ ان کے نام لکھتا بڑا ہو گیا پھول بن گیا یہ پھول لے تھے پھر پھولان دی تھے گالی بک رہی ہے تھے یہ ساڑا چاند ہے پھول مرجہ آ جاندہ چاند مرجہ اندہ نہیں توچھو توچھو اے بیٹا توچھو اے کنے دوستیں متقریر ہیں تھے توسی میری یہاں اب کے بھی بڑھیاں سن دے جیڑا موضوع میں چھیڑے ہیں دی معاشرین لوڑا ہے توسی افسر کو جاندے کدھی افسر نے تنجفی پائی ہے تو لیکشن دے دینا چا اللہ جاندہ جپییاں چھڑ کے پیرانوں بھی آتھ لاؤں جاتھ لاؤں گی ہو بھی افسر نے یہ بھی افسر نے اے تر پتر تے آنے اے گھولا چوپ رہے ہیں یہ بھی کوئی مدنیں دیتا ہے اے بلالتا پتر ہے بیٹا ہے معاشرین چنگی جگہ تک کیمرے لگے ہیں اچھا یہ سیڑیاں والا نے سویرکی کرنا ہے یہ تے مار کے کلوز کر کے کیمرہ سویرکی کرنا ہے یہ بچہ کس کا تھا تو کلے بن جاؤں گا میں ان سے بھی کہوں گا کہ ایک تو کسی کی جاس کے بغیر کسی کی بات اپلوڈ نہ کیا کرو یہ مسئلہ ہی غیر شریع ہے اگر کرو تو پھر اس کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کیا کرو کیونکہ آج کل میں نے دیکھا ہے جتھو کمونا ہے انہوں ظلیل کرنا ہے تو اچھو میرے رکھنا جنات سوی مجمع بیٹھا ہے آج اتنے دوست اب آپ بیٹھے ہیں یہ میرے بھائی یزدانی کیسٹ والے نا میرے بیس پچی سال پرانے دوست ہیں انہوں نے جب بھی میری تغریر ڈالی نا مجھ سے پہلے پوچھا ہے کہ بھی آپ کی تغریر امریکار کی ہے یہ اپلوڈ کر لیں یہ احسان لئی بچہ امیم جی اس میں یہ بات نظر آئی ہے کس نے دین پڑھا ہے تو خلاقیات بھی پڑی اور یہ ساروں کے لئے پیغام ہے کہ آپ جس عالم کے ساتھ بیٹھیں جس کی تغریر سنیں سنائیں اس کی غیب میں بھی عزت کیا کریں تاکہ تو اس کی تغریر اپلوڈ کر کے آپ رزق کماتے ہیں تو پھر آپ کے دل میں اس کے بارے حسد بغز کینا نہیں ہونا چاہیے مگر یہاں الٹی گنگا بہتی ہے یہ توجہ بھی بات سننے والی بڑا قیمتی جملہ کہنے لگا میرا چاند اے اللہ عزی عمر چھ برکت پائے تُس ہی بھی بیٹھے میں بات کر رہا تھا اینا مجمع ہیں ذرا پورے مجمع جوش چاہ کے اے پترو پاڑی آ لے ہو اچھی پڑھنا ہے اے لیڈے سٹیئی تے کھڑے بلہ چاند کی نام سی تاڑھا حافظ رفان میرا چاند نے اللہ عمر چھ برکت پائے سبتی آواز آئے گی جس سرور آئے گا تاڑھا کی نام سی ایسن صاحب نے کاری صاحب زکریہ صاحب تانو میں اللہ جنہ سلوٹ مارنا ہے سارے مولوی بیک کے سون رہے جائے فلابی تبارہ سابن سینہ لاؤن والا میں دلیل دیں لگا درا گال پڑی وڈی سی سمجھا جاوے کملی والا نے فرمایا اللہ فتحنا لکھ پتہم مبینہ مکہ پتہ ہو گیا ہوئے میرے نبی دا سہزار تلش کرنا داخل ہوئے سنیے سنیے زرارت آن دینال میرے نبی کریم مکہ چے داخل ہوئے نہیں تے دا سہزار تلش کرے تے کملی والے دین نظر پئیے حرمایا آئینا پلال میرا پلال کتھے آؤ حضرت پلال حبشی اکے آئے نہیں سباں چیر دے یار لنگ دے کالے جے رنگ دوالا موٹے ہونٹا مالا تے حبشی النسل تے حبشی پلال آئے آئے تے لوکی ویخت پہنے محمد مصطبیٰ نے آواز ماری ہے کملی والے نے واز ماری حرمایا آئینا بلال میرا بلال کتھے آؤ آدھے لبائی کا یاد سیدی یا رسول اللہ سونیا میں حاضر آؤ کملی والے برمایا بلال تُو کتھے رہ گیا ساؤ سوچیا سونیا آج بڑے بڑے چودری مسلمان ہوگے تے مینو کنے پچھناوے کملی والے برمایا بلال مینو پتاوے تمہاراں کھا دیاں نے کولیاں تے لیٹے آئے آج چھا تو کعبے دی ہوئے گی تلیاں میرے بلال دیاں ہونگے 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 نبی پاک مکہ فتح کر کے بھی بولو پلے میں شیر ایونی پردان دا ایک میں ہی نہیں ان پر گربان ایک وٹی چیز اللہ دی کس میں تسیب ویٹھے آنے ایک وٹی اچھی چیز جدے کولاجے میں چھڑڑا لوں جی نہیں کرده بولو چھڑڑا لوں جی نہیں کردہ اور ایٹی وٹی چیز ہیں میرے ویرہ چندہ تشیر مجمع بیٹھا ہے میرے جتو آج اندھی نا پرسی پر بندے دماغ خراب ہیں میٹر خراب ہوں بندان دا میں ہی جو خوش ہوں پر بولو میں کرنوالا قدیف ریزت نہ ریا مولوین چھیڑے آسی میں شربنے بولو آج کوئی نان لیں نان لیں نان لیں ہن شیر پڑھانا سب نے نبی نابی رسول سے سب نے بولنا ہے کہ میں ہی نہیں ان پر قربان اچھا یار سارے ہاتھ کھڑے کر کے ایک را گوائی پا دو گھنے نات واسطے تے میں نو پتا ہوا زور دی نات پڑے قربان زمانہ ہے قربان او مبارکہ او مبارکہ او تانون لاکھ مبارکہ او ایس منڈی ویچے لوکانی عمر پھر تیارتا تے کرو بارچ گزریئے تابیر آت منڈی ویچے مصطفی وفاتاری 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 ویچے ہزور دی وفاتاری چھتا ہوں اور میں تانو گلدہ ساں توجہ توجہ وتوجہ آڑے تبانین ووڈ پہلے سات تار سو اے حزور دی نوکری دی وزا تو پہلے تر کرو قسمِ بلال کھلوئے انہوں تینی یار ور کھلوئے پانجے آندھر پانجی یار نائی 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 تبانی بندہ بڑا چنگ ہے دیکھو ایک گل میں تنوجی نصیت کر لی لیکشن تے کوئی مذہبی بندہ کھڑا ہوئے نا وہ دے خلاف گل نہ کریا کر جے تسی نظامِ مصطفیٰ چیزا نہیں پاسکتے تے لیہون والے آواز تے خالی چنگے لفظ تے کیسے 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 لب مینو کوئی کس نے پوچھ دیتا ہے نا مینو تبانی کدی روٹی کھوائی نا پانی پیا نا چاپائی نہیں ایرکی مینو آندہ ہی اللہ واسطے میرا ایک جلسہ کر جا میں تیری میری پالٹی تیری پالٹی اور میری اور پیلی میں رہ گا میں کہے اگر میں آنی سکتا پہنج پا میں جلسے دے پہلے لگ پر آنی میں سکتا پھائی اپنا اپنا موقع پر پر آج بادہ کرو جتھے مصبی بندہ ہے ملک ملک رشید احمد خان اس لاکے کے کہ میں نے میں چند دن پہلے ان کے پاس بیٹھا ان کی مسجد میں نماز پڑھائی اور درست دیا پڑی خوبصورت مسجد فتح پور میں پور میں تو ملک رشید احمد خان ایک نسلی اتنا اچھا بندہ میں نے پایا پاس بیٹھ کے میں کبھی پہلے ملا نہیں تھا تو سنیے ملک رشید احمد خان کے میں پاس بیٹھا یہ میں اپنے موضوع سے بات جوڑنے لگا ہوں ورنہ میں نے نام نہیں رہنا تھا مگر میرے موضوع کے ساتھ ایک بات جھڑ گی ہے کہ جہاں مذہبی بندہ لیکشن میں کھڑا ہو اس کی مخالفت نہیں کرنی کرنی کیوں اس نے کہا ہے کہ میں نے سمبلی میں عزور کی بات کرنی دین اب کرے نہ کرے جیتے نہ جیتے اس کی قسمت پر آپ نے کبھی اس کے خلاف لاب نہیں کھولنے یہ میں نے کہاں سے بات سنی ملک رشید احمد خان بہت نسلی بندہ میں اس کے پاس بیٹھا تو کہنے لگا مدنی صاحب سادہ لکھوی صاحب نہ لکھ اختلاف ہو پر اسی اینے جلس لیکشن انہوں دے مقابلے چلڑے پر آج جتاک لکھوی خاندان دے خلاف اسا زبان نہیں کھولی جتے ملے عزت کی دیئے کیوں انہوں نے دین سکھایا انہوں نے دین پڑھایا ہے انہوں نے لوکہ انہوں حاکت سے آئے اللہ دے قسمیں گزدن میرا دل کردہ سی میں ملک رشید نو چمہ سینے لما کہ اینجدہ خوددار بندہ بھی سیاسیاں چیئے گا ہے جڑا اپنے مخالف کہنی دیڑھ دی کانڈ پچھے میرے ورگے بندے سے سامنے تریف کر رہے ہیں کہ جنہیں سٹیٹ کر دیں کر دیں اوہ بولو آج دے دور چھے ہو جائے سا جڑا اپنے مخالف کہنی دیڑھ دے بارے کہوے کہ میں انہوں بہت اچھا پایا ہے اور آج تاک میں لکوی خاندان دے بارے بوئی نہیں کھولے جیڑے تھلے چنگ چینے نا یہ ہمیں بوٹھنیاں کلے گا ہے دور سچی کر کر اوہ اے چمچہ کی رہنو چاہی دا ہے کہ اپنے وڈیاں دے پچھے لگی دا ہے بیکو ملک رشید دی پارٹی اور لکوی دی اور پر بولو زبان نہ ایک دجھے دے خلاف ہو نہ کوئی بات لفظ بولے اے تسیر کسوری گواہ جے دسو جک میں چوٹ کولو مکھن لائے چلا دو میں تسیدی گا انہیں لکوی خاندان دے بارے کدی کیا کوشی ہے کوشی ہے تانوی میں پیر کرنا ہے پارٹی اپنی اپنی چریا کرو پر زبان نہ لے ایسی گال نہ کہو کہ کسی دا تیلوی دخیت تاڑی جاتے لیک لگی کلاگی اینڈی گائی آخری بات پلے بن لیے میں تنو پیغام دے کے اجازت دینے لچان لگا ہے اللہ آج دی لگی کڑی میں عرف علیہ پہنچنا پاؤنے دو بھینے اللہ پاک قبول فرمائے پیغام دے کے جاتے لگا ہے مائی نے جو دو بے گیا نا مصطفیٰ وال وجو میرے وال بڑھا لگا ہے میرے چھا جڑے والے کمری والے مبون مزد نبی جوے گیا مولوی تے خالی ہے تاں بردن وماؤ ارسلنا کا اللہ رحمت العالمی میرے نبی کریم نے ماننے والا ہو مائی نے ویکیا ہو آدھی ہے میں واری واری جا دو کنہ سونا ہے پڑھاو اللہ تیری عمر جو برکت پائے اللہ تینا سیت والی زندگی دو ہے سارے آپ پڑھنا ہاتھ کھڑے کر کے میں واری واری جا دو کنہ اچھا یار چڑھا حضور نو سونا کہتا کھڑے کرو حضر آبنا اے حضور نو سونا نہیں کہنا تا کہنا کنہ اور میں کماتا کھڑیاں تے رات دے با رہے آوے کو پانی کھڑا بڑا سونا بڑا سونا بڑا سونا تو تو جاں گنا مولوی میں کوڑی ماری جوڑی ماری جوڑی بولو اینا مجمع پتر ایدر گوڑے آلے اچان ایدر گوڑے مہا شکری جا زور دی ناتد پڑھا پچی پڑھنا میرا چاند درہ چوکے میں واری واری جاتا اچھا یار کال سنو تو سی سونا کھونا کال ہو اور جوڑی میں سونا کھونا کال ہو ایدر گوڑے پائی جان پلیس ایدر پلیس اللہ تاڑی عمر چھ برکت پائے حضور دی جالی اکے کھلو کے بندہ پڑے نا حضور دی جالی نظر ہندیو بھے ایدر لوگ آدھر نبی پان وڑے پراجنا مندے آس سنو جالی والمو مایا ایک سونا دولا جیتا دجا پھر بھی تو مایا ہسی تے پہلا بھی سونا حضور مانے دجا پھر بھی سونا آیا بد اچھی پڑھنا سارے پڑھنا ہے گلے اے سلمان سارے جاک نو سنا گلے اے بیل حال سارے جاک نو سنا گلے اے احمدنی سارے جاک نو سنا سونے جیسا جاک ویچ آیا کوئی نہ یہ ہونا را آسا گلی گلی لونا ہے میں واری واری جا تکینا سونا ہے او دی یاد ویچ سانو کوئی کام نئی او دی یاد باجوں سانو کوئی کام نئی ایسے نیت موت داویں کوئی غم نئی کبرا کے مٹھی نیت آسا سونا ہے میں واری واری جا تکینا سونا ہے ہونا تو مصیبتانے رہنا ہے پڑا ہو جانی ہونا ہے تیرے متا دی چھا جنا 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 تیری نوک ریدھا پڑتا پوڑا ہے میں واری واری جا تکینا سونا ہے ہر سونا 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 اور دنیا کو پتا چلے کہ ہم کیسے ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں موسیقی 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 اچانک قربان کر دینے اس نام نہ پیار ہی ہے لا سنو ناصر مدری یہ میں نہیں کیا میں کھڑیاں نہ چھڑنا مانگا شیر تو بات لوگ کی چیز کو اللہ نہ کہیں میرے ہنٹر نام ہی انجدہ ہونا ہے لوگ کھا پچھے وار دینے مینو اپنے پڑھائے بول گے نہیں مینو اپنے پڑھائے بول گے نہیں مینو اپنے پڑھائے بول گے نہیں لکھان دید تیرے نو رول گے نہیں رکھان دید تیرے نو رول گے نہیں بوئے جنتا مالے کھل گے نہیں بوئے جنتا مالے کھل گے نہیں جادل نام محمد پڑھائے اللہر یہ قسم محمد نہیں سکھیا کرسیاں تو صبح اللہ دیواز آئی کیوں حضور نے کہنا ہے اندروں آباد ہوں نہیں مانند آپ کون ہیں آپ کون ہیں مندقل باپ دروازے پہ کون ہے حضور نے کہنا آنا محمد میرے نبی نے کہنا میں محمد میں محمد میں محمد میں محمد میں محمد میں محمد آمنان دا جایا جلدی کھول دروازہ میں سارا کھڑیاں نال لے آیا آگے جنت میں محمد محمد مسکراتے جائیں گے بھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے جلد قسم اٹھا کے کہنا ہے تیرا جولہ بڑا قیمتی ہے انہیں محمد نال کہنا ہے جو فرشتیاں نے قبر چان کے کہنا من رب من نبیوں کا تیرا نبی کا ان فرشتیاں نے سوال کرنا ہے جیسا ہوتے جواں تے نہیں ساڑھا مرشد سرور صلی اللہ ساڑھا مرشد سرور وہ جڑا قبر چان کے سوال تا جواب دینا چوندہ بھی حضور تا نام لواں گا اوہ بولیں باقی ساڑھے آنگوان بیلی بیٹھنے اپا پراؤنے کچھ نہیں کہنا میں ویکھنا حضور دے غلام کے نمی بیٹھے ساڑھا مرشد سرور تجھے قبر دے نام تے کیوں ڈر دے جائیں اگر گریباندیاں کبراندیاں احمد نے بناتیاں مگے آئینے جینا رہا ہم کرتے ہیں میرا کسنیارہ بھیلی ہے انہیں کا ٹائسو مندری بکنائی بیلتار نمائی I love you میرا چاند یا تیا مانے جا ساری عمر اللہ تیروں تتیوہا نہ لگے تھی میرے چاند اللہ تیری عمر چھے برکت پاوے جنہیں پیسے تو اپے کو منگے تیرا ابا انہیں تیری جیو میں دعا دیتی ہے میرا چاند کو کتے بیٹھا محبت کر رہے آئی اللہ جاندہ ہے آج میں آرے آسا سیال کو ٹونزور والے گجرام والے جلسہ کر کے تے فوجی بیٹھے سی گڑی ویچ تے دوروں میں نوٹاٹا کرن میں کہے مدری تو قسمت والا ہے فوجی تے نوٹاٹا کر رہے نے تے فوجی نیاں دے کول بندہ کھڑا واجے ساس ہوک جان دے اپنی فوجی تریف کریا کرو جانا واردے نے سیاہ چینچ جان کے وے کو کورف باری دے وے توجہو میرے والے بیٹا یہ سبھی کو بیچ میں لے کراؤ جہاں لفظ بڑا قیمتی کہنے لگاؤ سیاہ چین میں برہ باری ہو رہی ادھر جان کے دیکھو خون جم جاتا ہے یہ نا دیالہ فردر کوج کے بہادر جوان اس بادر پہ بیٹھے ہیں یہ جو ادھر بیٹھ کے فوج کے خلافات کرتے ہیں ان کو میں پوچھتا ہوں ممی ڈیڈی برگر بچوں سے ایک مینہ تانو تنہا دینے آن سیاہ چین بادر دے جا کے در آن پارا دیکھے وہ کھاؤ قسمیں کھرک پہ جان دیئے وہ تھے نون واسدے پانی نہیں ہندہ آن چھے چھے مینے بندہ نوندہ نہیں وہ تھے چیزہ نہیں پہنچ دیا فوجی شہید ہو جان دینے ہائے ویراؤ بیاری فوج نو جا کے سمندر دے ویچ جان ہر والے تلی تے راکے تیرے سمندری نہ بھی حدود تھی فاضد کر دے نہیں رینجر نو جا کے ویگ اے ڈے 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 ٹھویں میں اپنے بھائی آسر جو سندے شہر رہی یار کھا گیا تو تھے ٹھوما آ گیا میں ریگستان چھے گیا ڈیزر ویچ تھے اٹھا ٹھوما آیا میجر ساپ سی ہوتے کھلو تھے آن دے مدنی سا بیتے نا بھو ساپ ٹھویں قسمے میں اکھا نلوے کہنی سپیڈ نل تھوما توڑے آئے تے کمیہ میں حران ہو گیا نا اللہ میری توبہ اللہ قبر دے بچھوما تو بچائے قبر دے عذاب تو بچائے وہ ٹیزر ویچ بچھو خطرناگ ساپ خطرناگ تے رینجر ہوتے کھڑیے پسینے ویچے کھڑیے تے بادرتے کھڑیے اے لوگ کو گنیا چنیا پانی ملدہ تے راجستان لے بادرتے تے پھر بھی آکو کوشنی کر دے آساڈی پولس کھڑیان دی نا جی ایس اچو عمران صاحب تے جناب جی ڈی پیو صاحب سکھیرا صاحب تے جناب جی آر پیو شہو پرا اتر اسماعیل صاحب میں آئی سلوک یوں کہتا ہوں میں آر پیو شہو پرا سے اگلے دن ملاؤ تے میں پاس بیٹھا تھا وہ کہتے مدنی صاحب میں نے مسجد بنوائی میرے بابا نے مسجد بنائی میں ان کی مسجد میں تقریب کر کے آیا ہوں لفظ سنے ذرا ہوں نا جی عزت مہبطر اسماعیل صاحب نے کہا کہ میں اپنے ماں تے تفسروں کو کہتا ہوں کہ جب کسی کا پرچا ہو جائے ان کو کچھی زمانت نہ گرانے دیا کرو ان کو وکیل کے پاس نہ جانے دیا کرو ان کو تھانے تفتیش میں بلاو جس کے خلاف فی آر ہو جائے اس کو تفتیش میں بلاو اگر دو تین دفعہ تفتیش کرنے کے بعد وہ گناہگار ہے تو ادھر بٹھا لو اس کو کچھی زمانت کرانے کے ضرورت نہیں تے اگر تے بے گناہیں تی نہ تفتیش آنچے بے گناہیں تے پھر انہوں کوتوں ہی فارق کر دو نہ زمانت کراوے نہ وکیل کا خرچہ کرے تے نہ دالتاں دے تکے کھاوے نہ دالتاں تے بوجھ بڑے نہ پولس تے بوجھ بڑے آئی سلوٹ یو آر پیو شہو پرا صاحب آپ کے انڈر کسور آپ کے انڈر ننکانہ آپ کے انڈر شہو پرا آئی سلوٹ یو کہتاں اتنے مجمع میں آپ جیسا افسر ہر زلے میں آ جائے تو یہ رولے ختم ہو سکتے ہیں جڑے بے گناہ پرچیاں جب پاس دینے پہلو کچھی زمانت کرانے دینے پھر بے گناہ لکھا کے پکی زمانت کرانے دینے پھر دالت بھی جو بریوں دینے خدا کا واسطہ ہے پورے پاکستان کے افسرانے بالا سے پیل ہے یہ جب پرچا ہوتا ہے اس کی تفتیش کے دران کسی کو ریسٹ نہ کیا جائے کچھی زمانت نہ کرانی دیا جائے تفتیشی کو پباند کر دو کہ جب تفتیش پہ دونوں پالٹیاں بیٹھیں تو ان کو سنو ملک داؤد صاحب ایس پی ایم فتح پر کے آئی سلوٹ یو ایس پی داؤد ملک صاحب میں ان کے پاس کارے میں بیٹھا وہ افسر کہتا ہے کہ میں کسی کو گرفتار نہیں کرنے دیتا جب تک میری تفتیش میں وہ گناہ گھار نہ ہو اللہ کی قسمیں ایسے افسر پورے پاکستان میں انصاف شروع کر دیں تو اس ملک میں جیلی پرچے دو نمبر پرچے کرانے والے ختم ہو جائیں گے اور بے گناہوں کو عزت ملے گی میرے دوستوں میرے بزرگوں یہی بات تو میرا سلام ہے آپ جتنے بیٹھیں یہ بچہ آیا خالد ان کی بات سناک اجازت چاہتا ہوں لفظ لکھ لیں عزت اس کو ملے گی جو حضور کو اپنا اڈیل مانے گا چھڑے دلوے چھے راکھے دینے ارمان مدینے دے بان جاندے کدھی نہ کدھی مہمان مدینے دے سنے آئے مدینے دے جتو دور نظر پہندی جی کھردائے ہو جائے کربان مدینے دوں ایک بار جوے خوندے سونے شہر مدینے دوں ساری عمر نہیں دے سکتے احسان مدینے دے